سابق وزیر آزم نواز شریف نے سابق صدر آسف علی زرداری کی وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز کی مشروط حمایت کر دی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ سینٹ اندخابات میں اسلام آباد سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گلانی نے حکومتی ووٹ توڑ لیے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف نے سابق صدر آسف علی زرداری کے وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز کے مشروط حمایت کر دی ہے سادیہ خان بتائے گا اس کی ڈیٹیلز جی بالکل سینٹ کے الیکشن بھی قریب ہیں جنہی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور جو اپوزیشن جمعاتے ہیں مخاصر پی جی ایم جمعاتے ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف سرسور کوشش کر رہی ہیں کامیابی کی اسی چلتلے کی کھڑی ہے کہ سابق صدر آسف علی زرداری اور سابق وزیر آزم نواز شریف کے درمیان رابطے جو ہوئے ہیں ان میں ایک فاضح موقف جو ہے نونلی کا اور فاسپارٹی کا سامنے آیا ہے وزیر آزم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد کی تجویز جو ہے وہ دونوں فارٹی کے جانے سے گٹش کرتی ہوئی نظر آئی تھی نواز شریف نے آسف علی زرداری کے طریقے عدم کی تجویز تھی اس کو وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی سینٹ کے الیکشن کے کامیابی سے مشروط کر دیا ہے نواز شریف نے سابق صدر آسف علی زرداری کو یہ نقیم دہانی کروائی ہے کہ اگر سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی سینٹ کے الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف طریقے عدم اعتماد لے کر آئیں گی اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اپوزیشن عمید پر یوسف رضا گلانی نے حکومتی بورٹ سوڑے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے ایسا جو ہے وہ موقع افیار کیا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف نے اگر یوسف رضا گلانی نے صرف اپوزیشن کے ہی بورٹ لیے تو پھر تحریک عدم نہ لائی جائے گی ایسا نواز شریف کا کہنا چاہتی ہے شکریہ آپ کا